پی ٹی آئی کو ریاست مدینہ کے جو مقاصد ہیں اس کی سمجھ نہیں ہے ان کو ریاست مدینہ کا جو تھیم ہے وہی سمجھ نہیں آیا کہ ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے ریاست مدینہ کے اندر مسلمانوں کو خوشحال بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو پریارٹائز کیا جاتا ہے مسلمانوں کی دیکھ بال کی جاتی ہے ہر مذہب کو ازادی ہوتی ہے ریاست مدینہ کے اندر ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے عبادت پنی مرضی کی عبادت کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے پیسے کو استعمال کر کے ان کو خوش کرنا شروع کر دیں ان کی عبادت گاہیں بنانا شروع کر دیں ایسا ہی ریاست مدینہ نہیں ہوتی ہے ریاست مدینہ کے اندر آپ مینارٹی سے فدیہ وصول کرتے ہو اور اس پیسے کو مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہو یہ مسلمانوں کے پیسے کو مندر بنانے کے اوپر لگائیں گے 1.32 ملین ڈالرز جو ہیں اس نے اننونس کر دی کہ ہم ان کو دیں گے جو 100 ملین روپیز بلدے ہیں پاکستانی اور یہ جو ریلیچیس افیر ہے اس کو آرڈر بھی کر دیا گیا یہ فنڈ ریلیس کرتے ہیں یہ بات رکی نہ رہ جائے پوری دنیا کے اوپر یہ پاکستان کا سوف کرنا جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ مائنورٹیس کو فیور کر دی ہے کہ یہ پہلا مندر اسلام آباد کے اندر تعمیر ہو جائے گا اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست مدینہ کے نارے اپنی حکومت کی بلے بلے کے لیے ریاست مدینہ کے جو تھیم ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے پیسے کو غیر مسلم جو ان کی عبادت گاؤں میں بنانے کے اوپر لگائیں یہ کیسا اسلام ہے ان کو ہمارے اوپر پیسے نہیں لگانا آتا ہے ویزا فری انڈری دی ہے سکھوں کو اور یہاں پر پیسہ کھپا دی ہے یہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس پیسے کو اس ریوینی کو کٹھا کرنے کے لیے کہ فوراں پچیس روپے جو ہے وہ پیٹرول بھی مہنگا کر دی ہے کہ اب کہاں سے تو یہ لانے ہیں کہاں سے لائیں اگر ان کو اتنا ہی شوک ہے کہ انہوں نے یہ مندر بنانا ہے اور فیور کرنی ہے منارٹیز کو یہ فنڈنگ بھی انہوں نے کرنی ہے تو اپنی تنخہیں روک دیں کہ نہیں پبلک فنڈ سے نہیں ہم کریں گے مسلمانوں کے پیسے سے نہیں کریں گے اپنی جیب سے کریں گے اپنی گاڑیاں بیچیں اپنے ہیلیکپٹرز بیچیں اپنے بزنسز بیچیں اور کریں خوش ان کو اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگانا ہے حکومت کا جو پیسہ ہے جو عوام کا جو پبلک فنڈ سے ہیں اس کو ابیوز کرنا ہے بغیر مسلمانوں کی مرضی کے جس دور کے اندر مسلمان اپنے گلے کے اندر پلیٹیں تختیاں لے کر آ جائیں کہ جی میں اپنے بچوں کو بیچتا ہوں یا بچوں کو بیچتی ہوں اس دور کے مسلمانوں کے پیسے کو غیر مسلموں کے مندر بنانے اور یہ جو رہداریوں بنانے اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر لگائے جائیں تو شرمناک بات ہے یہ ریاست ہے مدینہ نہیں ہے یہ کوئی اور ریاست ہے جس کا یہ نام نہیں لینا چاہتے ہیں یہ سیاست ہے اس کی یاد کے اندر یہ بے وقوفی کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے آنے والے دنوں میں مسائل بیدا کریں گے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے دکھ ان کو نظر نہیں آتے ہیں مسلمانوں کی عبادتگاہوں کے جو سلوک بھارت کے اندر ہوتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں جی آپ نے اگر فیور کرنی ہی ہے آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم یہاں پر برابر کے حقوق دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر شہریوں کو ہم کسی کو اپنی عبادتگاہ سے نہیں روکتے ہیں عبادتگاہ بنانے سے نہیں روکتے ہیں سوائے کادیانیوں کے اور اگر وہ اپنا مندر بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں ہم اس میں ان کو پرٹیکشن دیں گے سیکیورٹی دیں گے اگر کوئی مسائل آئیں گے ورنہ ہمارے ملک میں مسائل آتے نہیں ہیں اور اگر کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم اس کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے اور ہندو لوگ اپنا مندر بنایں کسی دنیا کے ملک کے اندر دو سو ملک ہیں مجھے یہ ثابت کر دیں کہ ایک ملک ثابت کر دیں کہ جس کے اندر انہوں نے غیر مسلموں نے یہ کیا ہو کہ یہ مسلمان ہمارے ملک میں آگے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کے لئے ہم مسجد بنا دیتے ہیں ایک دنیا کے اندر ملک ثابت کرتے ہیں جس نے اپنے پبلک فنڈ سے مسلمانوں کی مسجد بنائی پوری دنیا کے اندر یہ غلامی کا پھندہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے پوری دنیا کو سافکار نہ دینا ہے ہم نے دکھانا ہے کہ ہم بہت بڑے دل والے ہیں شرمانی چاہیے آپ کو یہ دل والی نہیں ہے یہ بے وکفی ہے کہ لوگوں کا اپنے غریبوں کا پیسہ ولے بلے میں وابا میں لگا رہے ہو یہ اب تو یہ عمران خان نے استعمال کر لیا ریاست مدینہ کا اس جو الیکشن آئے تھے ریاست مدینہ کا نعرہ پانچ سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کرے گا ہو جائیں گے پھر کون سا نعرہ آئے گا پھر لوگوں کو کیا بتائے گا پانچ سال کے بعد کہ کون سی ریاست مدینہ اس نے بنائی ہے شرمانی چاہیے ان کو کہ مسلمانوں کے لئے کچھ سوچو مسلمانوں کے لئے کچھ کرو مسلمانوں کی مسجدوں کے بل جو ہیں وہ ایسی ایسی مسجدیں ہیں جو غریبوں کے علاقوں میں ہیں کہ وہ اپنے بل نہیں دے سکتے ہیں ان کے میٹر کر جاتے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں پر پبندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے لیکن غیر مسلموں کو ہر طرح کی فیبر دی جاری ہے اس مندر کے اندر نہ صرف مندر عبادتگاہ بنے گی کمیونٹی حال بنے گا مسلمانوں کے پاکستان کے کسی علاقے میں مسلمانوں کی ویل فیر کے لئے ایک کمیونٹی حال موجود نہیں ہے کہ جہاں وہ لوگ محلے دار لوگ کٹھے ہو کوئی آپ اس میں مل بیٹھ کر کوئی صلاح مشورہ کریں کوئی اپنے اندر ایک پارک پہ محبت بڑھائیں کوئی یونٹی پیدا کریں ایسی کچھ نہیں ہیں ہمارے کمیونٹی سینٹرز نہیں ہیں اور ہندووں کے لئے کمیونٹی سینٹر ہوگا اس میں ویزیٹرز کے لئے آپ کو ہوتل بک کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اسلام آباد میں ہندو ہیں ویزر کریں گے اور اس مندر کے اندر یہ آپ کو رہائش بھی دی جائے گی اور اس رہائش کی تعمیر بھی اسی مندر کا حصہ ہوگی پھر کار پارکنگ ہوگی کہ آپ اپنے فری میں پارکنگ وہاں پر گاڑیاں کھڑی کریں اپنی سارا حالانکہ مسلمانوں کے کیا ہوتا ہے جہاں مسجدیں ہیں بہت کم ہیں جن کے اندر پارکنگ ہوتی ہے ورنہ آپ کو روڑ کو پر دھکے کھانے پڑتے ہیں کہ جی پارکنگ ڈھونڈنے کے لئے ہر طرح کی فسیلٹیز اس مندر کے ساتھ اٹیچ ہوگی یعنی ایک بری بنائی اسلامی ریاست کے اندر ہندوؤں کو اس طرح آباد کیا جائے گا کہ جو مسلمانوں کو حق بھی حاصل نہیں ہے کیا کریں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس ریاست مدینہ کو اس عمران خان کو چاہئے اپنے عقل سے کام لے مسلمانوں کے لئے کام کرے کرونا کی وجہ سے لوگ بھوک کا شکار ہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ یہ پروڈجیکٹی نواز شریف نے اپروف کیا اس کے بعد ڈیلے ہوا اور اس نے کہا دیا کہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے یہ ماضی میں ایک روکا ہوا پروڈجیکٹہ لیکن کیا ضرورت ہے اپنا ملک کا پیسہ لگانے کی اپنا پیسہ لگانے کی مشرکوں کو پاکستان کے اندر اپنے ہر طرح کے شیئر کرنے کے لئے حکومت اور فسیلیٹیٹ کر رہی کیا ہو گیا تم کو کس طرقسم کے مسلمان ہو مسلمانوں کے ساتھ ہو مسلمانوں کی مدد کرو مسلمان غریب ہیں غریبوں کا اللہ نے اسی لئے فدیہ کیا ہے حلال مسلمانوں کے اوپر تاکہ کافر کوئی احساس ہو کہ وہ بھی شاید مجبور ہو کر اسلام میں آجائے جب آپ پتنی سہولتیں دیں گے کون آئے گا مسلمان بنے گا اور آپ ان مسلمانوں کو غریبوں کے پیسے کو یاشی میں اور بابا میں اڑاؤ گے اور ان کو خوش کرو گے جبکہ قرآن کہتا ہے یہ کبھی غیر مسلم کسی شکل میں خوش نہیں ہوتے ہیں تم سے جو مرضی کر لو جب تک کہ تم اس پاکستان کا ہندوستان نہ بنا دو گے یہ خوش نہیں ہوتے موسیقا 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 موسیقی